اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں تو اس کا جواب اس بات میں ہے کہ ہاں اپنے آپ سے ہم بے خبر ہیں اپنے آپ کو پہچانتے نہیں تو ساری جو ناکامیوں کی ابتداء اس بات سے ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں آپ کو اپنی قدر ہی نہ ہو آپ اپنے آپ کو جانے نہیں ساری ناکامیوں کی ابتداء اس ایک بات سے ہوتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں دیکھیں مثال کی طور پر آپ کی جیب میں کسی کی بھی جیب میں یعنی ایک ان تراشیدہ یعنی غیر تراشیدہ وہ ہے ہیرہ ہے اور وہ کافی وزنی ہے مطلب دو سو گرام کا ہے لگا لیں تو دو سو گرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور کافی یونیک ہے مثال کی طور پر یونیک ہے اور کروڑوں روپے مالیت ہے لیکن تراشیدہ نہیں ہے تو کسی کو باب دے دیں کوئی آدمی اس کو لے کے چل لائے یا کوئی بے خبری میں اس کی جیب میں وہ ہیرہ ڈال لیتا ہے راہ چلتے میں کوئی کوئی بھی اس کی جیب میں وہ ہیرہ کتنے گرام کا ہے مالیت کروڑوں روپے کی ہے لیکن ظاہر میں وہ ایک پتھر نظر آ رہے ہیں تو وہ جب تھوڑی سی دور چل کے یار میں جیب میں کچھ بھاری بھاری لگ رہا ہے دیکھوں کیا ہے تو اس کو ایک پتھر سا ملتا ہے یار یہ کیا کس نے ڈال لیے یہ بھی کیسے لوگ ہیں وہ پتھر کو دور پھیک دیتا ہے پتھر کو دور پھیک دیتا ہے اور اس میں اس کی زندگی تھی اگر وہ اس کو دیکھ لیتا یا پہچان لیتا تو اس میں اس کی زندگی تھی اب کروڑوں مطلب یہ ہے کہ پچاس کروڑ میں تو ساری زندگی آپ گزار سکتے ہو مثال کی طور پھیک پچاس کروڑ ہیں تو ایک کروڑ روپے سالانہ خرچ تو نہیں ہوگا ایک فیملی ہے آپ کی ایک کروڑ تو تنخواہ نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ لے لو یعنی کسی کی پچاس ہزار روپے سیلے بھی ہے تو سالانہ کتنے ہوگئے چھے لاکھ روپے ہوگئے سادی سی بات ہے چھے لاکھ روپے تو یہ چھے لاکھ میں پچاس ہزار میں چلو ایک مزدور کی تنخواہ تو آج کل تو کم ہے تنخواہ لیکن لگا لو چلو پچاس ہزار روپے آپ کمارے ہیں تو یہ چھے لاکھ روپے تو یہ دس سال میں کتنے ہوگئے ساٹھ لاکھ روپے کلکولیٹر مت نکالو بعض تو وہ دو جمع دو کے لیے بھی کلکولیٹر نکال لیتے ہیں میری طرح ٹاٹ پہ نہیں پڑے ہوتے انگلی سکول میں پڑے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو کتنے ہوگئے ساٹھ لاکھ روپے وہ جو پتھر سمجھ کے اس نے پھیک دیا تو وہ تو پچاس کروڑ روپے کا تھا رکھا لیں مثال کے لیے پچاس کروڑ کا تھا اور زندگی اس کی سمر جاتی ہے اگر پہچان جاتی ہے تو اس نے تو پہچانا نہیں پہچان جو ہے وہ ضروری ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی پہچان کریں آپ کی زندگی دنیا کی اور آخرت کی دونوں سمر جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں اپنے آپ کو پہچان لیں اور یقین کر لیں دیکھیں یقین کیسے کریں گے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے آسان ہے آسان اس لیے ہے کہ آپ سوچ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تفکر کرو عقل سے کام لو یا لِعُلِلْ الْبَاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی نشانی بیان کر کے فرمایا ہے خواندانِ عقل کیلئے اس میں نشانی ہیں تو آپ بھیجے کو استعمال کرو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا دوزخ کے کنارے جب دوزخی کھڑے کیے جائیں گے وہ افسوس کریں گے افسوس سے ایک بات کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ سَائِرَ کاش کہ ہم کسی کی بات دل کے کانوں سے سن لیتے ہم تو دل کے کان سے نہیں سنتے یا کہ عقل سے کام لیتے تو آج اس دوزخ میں نہ ہوتے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں نہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہے مسئلہ تو یہاں بھی بگڑ جاتا ہے میں تو آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں اپنے آپ سے کوئی کہانیاں نہیں بنا رہا قرآن سے آپ کو بتا رہا دوزخی قرآن میں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے وقت کہ وہ کیا کہیں گے اللہ جانتا ہے نا وہ کیا کہیں گے وہ سور ملک میں ہے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ سَائِرَ کسی ہی بات ہم دل کے کانوں سے سن لیتے اب یہ دل کے کانوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ظاہر ہے کہ بات تو وہی سمجھ میں آتی ہے جو آپ توجہ سے دل کے کانوں سے سن لیتے ہیں ایک ہی بات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ منافق بیٹھے ہوتے تھے باہر نکلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تبلیغ کرتے یا حکمت کی باتیں بتاتے باہر نکل کے منافق دوسروں سے پوچھتے پوچھتے قرآن میں ہے یہ مازا قال آنفا حتی اذا خرجو من عندکا قالو مازا قال آنفا اس شخص نے بھی کیا کہایا تو وہ دل کے کانوں سے نہیں سن دیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لو کننا نسماؤ اگر ہم سن لیتے کسی کی بات دل کے کانوں سے آو ناقلو یا عقل سے کام لیتے ما کننا فی اصحاب السعید تو آج دوزہ خوالوں میں سے نہ ہوتے فاعترفو بزمبہم اس وقت وہ اپنے غلطی اور کوتاہی کا اعتراف تو کر لیں گے لیکن یہ اعتراف آج کرنا ہے اور آج ہم نے سوچنا ہے سمجھنا ہے اور کسی کی بات دل کے کانوں سے توجہ سے سننی ہے عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا باہرل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اپنی پہچان جو ہے وہ آپ کو رب کی پہچان سے آگاہ کرے گی جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو وہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا پھر اسے سمجھ میں آ جائے گی اپنی پہچان سے اس کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ آخرت کیا ہے وہ کیسی جگہ ہے اس میں کیا ہوگا یہ پھر اس پہچان پہ دیکھیں یہ آپ جو سبق پڑھتے ہیں دس بارہ سال بچے کو سبق پڑھاتے ہیں اور بنانا اس کو اپنے ڈاکٹر ہوتا ہے تو یہ بارہ سال کے بعد اگر وہ پھر میڈیکل کالج میں جاتا ہے اور پانچ سال مزید وہاں لگاتا ہے تو یہ بارہ سال بھی کام آتے ہیں اس کے بعد اے بی سی ڈی دا اے دا دا بی دا دا سی دا یہ وہاں نرسری اور پریپ کام آتا ہے کی نہیں آتا ہے میڈیکل کالج میں جو اونچی لگ دیا ہے تو وہ سارے بارہ سال کی محنت وہاں پھر لگتی ہے تو یہ اگر آپ یہ اپنے آپ کو سمجھ لیں تو یہ سمجھ پھر آپ کو اس سمجھ سے آگاہ کر دے گی آرہی ہے سمجھ بات ہے اپنے آپ کو اگر پہچان لیں تو پھر آپ کی باطنی نگاہ جو ہے کھل جائے گی اپنے باطن پر آپ یقین کر لیں اپنی حقیقت پر یقین کر لیں یہ تو زیادہ آسان ہے نا اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کون ہوں آیا یہی ہوں بس یہی مٹی ہوں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ہمارا سارا اب پہچان میں غلطی کیے اپنے پہچان میں غلطی کیے تو اب آپ آخرت پر یقین نہیں کر پا رہے آخرت کو یقین نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے بنیادی ایک غلطی کر لی ہے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے مشکل نہیں یہ بات اپنے آپ کو آپ نے نہیں پہچانا ہے تو اب آپ کوئی چیز جو آخرت سے تعلق رکھتی ہے یہاں تک اللہ کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے اللہ کو بھی نہیں پہچان پا رہے کیونکہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے تو بات کرتے ہیں ایک وقفی کے بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق مولا یا 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 م موسیقی